اسلام علیکم فیرفٹ اس وقت میں موجود اوں سردار اسامہ کے آفس میں ہے سردار اسامہ صاحب ہیں میںرے ساتھ سردار اسامہ الیکشن چندسٹ کا رہے ہیں ڈی اے 11 سے اسلام علیکم سردار اسامہ وعلیکم سےکے آئے میں خیری hey 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 legends s صندوق اس ایسا آپ پر کیا ویژن ہے کہ آپ اس وقت دیکھٹریہ کے الیکشن کنترز کر رہے ہیں کیا سوچ کر آپ اس فریڈ میں آئے اس میدان میں آئے الیکشن میں اور کیا سوچ کر آئے پہلے تو بہت بہت شکریہ رشیدو ہے میرے آفیس آئے میرے انٹرویو کرنے آئے اور آپ دیکھنے والے وہ میرا سلام رشیدو ہے بیسیکلی دیکھٹریہ جو آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ وائٹ ورلڈ وائٹ صوری بول رہا ہوں پاکستان میں اس وقت ریل اسٹیٹ کی سب سے بڑی ایسوسییشن ہے جو الحمدللہ ڈی اچھے کراچی میں اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد کی ویلفر ایسوسییشن ہے لوگوں کی ویلفر کرنا اچھا یہ اس مائلوں میں آپ ویلفر نہ لے جائیں اس کا بیسیکلی یہ ہے کہ ویلفر ایک ریل اسٹیٹ ایسوسیشن کیس طرح کر سکتی ہے ہماری اس میں آپ کو کاروبار کے مواقع مل سکتے ہیں لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں رشید بھائی کہ اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں مارکٹ ڈاؤن ہے کاروبار بہت کم ہو گیا ہے تو میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کو سرف کر سکوں جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر میں آیا میں نے آپ کو بھی انوائٹ کیا آپ بھی آئے ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ جیسے اور بھی کافی بھائی آئے تو ابھی اس وقت کوئی تھوڑی سی آپ دیکھیں بہت کم ہے اور میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ ریل اسٹیٹ جو ہے ہماری ٹوٹلی ریل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے نا ڈائیوٹ ہو گیا سوشل میڈیا پر کس طرح ہو گیا ڈائیوٹ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے بیورز کے لاؤر ہو گیا اسلامبال ہو گیا ایون گلف کنٹریز میں بڑے بڑے پروجیکٹ آپ سوشل میڈیا مارکٹ سے سیل آؤٹ کرتے ہیں اس وقت آپ میری آفیس میں موجود ہیں اگر فرس کریں آج کی دیٹ میں جیسے ہر بندہ مصروف ہے ہر بندہ بیزی ہے اور اس کو ایک چھوٹا سا گھر چاہیے ایک پلوٹ چاہیے وہ میرے پاس کس طرح آئے گا میں ایسا ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں تو میرے پاس وہ کس طرح آئے گا کیا کرے گا کہ وہ میرے پاس پہنچے گا تو وہ سب سے ایزی ٹول آپ کے پاس اور ہمارے پاس ہے موبائل ہمارا ورڈ ورڈ انٹرنیٹ ہے آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے کوئی بھی چیز سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پہنچ سکتے ہیں تو میرا اس الیکشن کا کانٹیس کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دی ایلیون کے لوگ جو میرے ہلکے کے لوگ ہیں بخاری کمرشل آتا ہے میرے زون میں مرتضی کمرشل آتا ہے اتحاد کمرشل آتا ہے ماشاء اللہ پڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں بہت اچھے آپ سمجھیں سلجے ہوئے لوگ ہیں مگر یہ کہ ان کو تھوڑا سا میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ آپ سوشل میڈیا کا یوز کس طرح کر سکتے ہیں مزید ایجوکیٹ کرنا مزید ایجوکیٹ کرنا بسیلی ریال اسٹیٹ کا بزنس وہ ریال اسٹیٹ کا بزنس ہے وہ چینج ہو چکا ہے اس وقت آپ جو پہلے پرنٹ میڈیا کے طرح جاتے تھے ہم اقبار میں اشداد جاتے تھے آپ بسیلی سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں دوسری بات رشید ای کانسلر کی سیٹ سے میں لڑا کانسلر کا کام ہوتا ہے بسیلی کسی کے بھی یہاں کوئی ایشوز آ جاتے ہیں جو کہ کمیشن کو لے کے زیرہ تر ہوتے ہیں مارکٹ میں اور دیگر اس طرح کہ کوئی بھی ایسی ڈیل ڈائریکٹ ہو گئی کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں تو ہمارا کام ہوتا ہے اس کو سولف کرنا تو اس میں الحمدللہ ہماری اسوشییشن میں اس وقت پورے دی اے دیفنس میں اور کلیفٹر میں چار ڈیفنس میں بارہ زون بنائے ہیں جیسے ڈی اے ون ڈی اے ٹو اس طرح یہ ہے ڈی اے لیون جہاں سے میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں تو ابھی یہاں کوئی بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے مین کام جو ہمارا ہے اس وقت کانسلر کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو بھی ہمارے حرکے میں جیسے جتنے بھی آفیسز ہیں الحمدللہ ہمارے زون میں تو ان کے چیتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ایسا کانسلر ہم سولف کرتے ہیں کوئی کسی کی ڈیریکڈ ہو جاتی ہے وہ ہمیں اپلکیشن دیتا ہے اس کو سولف کرتے ہیں اور الحمدللہ اس سے پہلے اگر بات کروں تو ہمارے پہلے کانسلر تھے سردار نبیر تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا دلیور کیا اس سے پہلے ہمارے تھے پہلے بھی نویب بھائی دیا چکے پھر ہمارے بڑے تھے یہاں ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں یہ ساکیب شاہ بھائی آسیب اسمہ میرے تایا سردار سلطان اور مسعود صاحب زشان شکھانی بھائی تو یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے فیسز بڑے اچھے لوگ اس زون سے ایریکشن کانٹیسٹ کر چکے اور الحمدللہ ون کر چکے تو انشاءاللہ اس پار مجھے نومینیٹ کیا ہے اسی بنا پہ نومینیٹ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز دیکھی ہوگی مجھ میں اس طرح سوشل میڈیا پہ میں اکٹیو رہتا ہوں لوگوں کو کاروبار کے نئے نئے پلیٹ فارم بھی بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں تو انشاءاللہ آپ کو بینیفٹ ملے گا تو اسی بیہاف پہ میں ایکشن کانٹیسٹ کروں تو یہ اسامہ ایرسے بھی ان کو اون کروی اس کے علاوہ ڈی اچھے کے علاوہ بہریہ کے علاوہ اس کے علاوہ جو دوسرے پروجیکٹ ہیں لاہور میں ہو جائے اسلامباد میں ہو جائے ان کو بھی اون کرتی ان کے بھی نئے وینیوز انہوں نے مطاعب کروائے تاکہ ہمارے ڈی اچھے بزنس کر سکتے ہیں بلکل اسی بھی آپ پر کیا کردار ہوگا ایزا انشاءاللہ اگر اللہ آپ کو کامیاب کریں اگر آپ مل کرتے ہیں آپ پر کیا کردار ہوگا ان کے لئے جو اسوسیئیٹ میمبر ہیں لیکن اپنے اسوسیئیٹ میمبر ہوں گے ان کے لئے کیا آپ کام کریں گے سید پہ دیکھیں الحمدللہ میرا کام ہے کہ آپ اس کی قوائی لیں گے جب آپ ریل اسٹیٹ کو لے کے آپ سوشل میڈیا پر آئے تو میں نے آپ کو سینئر نہیں لیکن میں اس کو اپنا استاذ مانتا کہ یہ ہی مجھے لے آئے تو انکریش کیا تھا مجھے کیا اس سوشل میڈیا پہ تو الحمدللہ میں نے یوٹیوب چینل رن کیا اس سے مجھے ایڈوانٹیج ملا کہ میں نے اپنی چینل بنایا تو اس سے مجھے بزنس میرا بزنس ملکل مجھے دی اے چیلیفٹان یا بہریہ یا دی اے چیلیٹیج لوگ نہیں جانتے ہیں پوری دنیا میں مجھے مجھے پہچانتے ہیں میرے نام تو مجھے پہ 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 مجھے میرے بزنس کو مجھے فائدہ ملکل تو رشید میں یہی میرا مقصد ہے اور دیکھیں کانسٹ کی بیسکلی میں پھر بتاؤں جو ذیمہ داری ہے وہ کیسیز آپ کو بتا چکا ہوں کیسی کمیشن کے معاملات ہیں کوئی ڈیل ڈائریکٹ ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز ہی سی ہوتی ہے وہ کرنا ہے برحال انشاءاللہ 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 اگر میرے سارے دوستوں نے میرا ساتھ دیا ہوتے بھی رہے ہیں یہ گیارہ کے لوگوں نے مجھے منتخب کیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں اپنے میڈیا سیکیٹری کے ساتھ ملکے توٹلی الحمدللہ اپنے زون میں کم سے کم ریل اسٹیٹ کے بزنس کو توٹلی سوشل میڈیا پر لے جاؤں گا انشاءاللہ تو یہ بیڑا ایک ہے یہ کام میں انشاءاللہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کریں آپ منتخب ہو کے آئیں تو ہمارے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ساما تینکیو اللہ